شیخ نسومی و علم و عدب کے نابغہ روزگار تھے اور بڑی شخصیت تھے ماہر فن تھے علم و عدب کے چوٹی کے عالم تھے ومن افزاز الرجال اور یکتہ روزگار افراد میں سے تھے فضون کی جمع افزاز نابغتن میں جو تا ہے وہ مبالغے کی تا ہے کونسی مبالغے کی نابغتن نابغن بھی آتا ہے نابغن ہے ماہرن بارعن جیسے راویت الادب کان سماحت الشیخ دعیت الاسلام دعیت الاسلام کہتے ہیں دعی کو عربی میں دعیہ کہتے ہیں دعیہ دعیت الاسلام الشیخ عبد الحسن علی الحسنیان ندوی علم و عدب کے ماہر تھے اور بے مثال لوگوں میں تھے اندہو من افزاز من افزاز الادبہ نقل بے مثال ادبہ میں و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور افسنا ومن سیئات عمارنا ومن يهدفنه فلا مضلنا ومن يهدرنه فلا هادينا ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ونورنا وحبیبنا وشفیعنا ونبينا محمد العبد ورسول اما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسانا واتقوا الله يلي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا فقال الله عز وجل يا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن اتع الله ورسوله فقد فاد فوضا عظیما فقال الله عز وجل يا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقابه ولا تموتن إلا وأنتم سلمون صدق الله عظیم وجاء افت حديث السحیر رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ان کو شمار کیا جاتا ہے علمی منحجی جو نیا جدید دور دھارہ ہے تیار منہ دھارہ اس کے رائدین اور اس کے سر فیرست لوگوں میں پیش پیش قائدین میں اور علم برداروں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے رائد کی جمع رائد مطلب امام امام کے معنی میں مرتا ہے یعنی پیش رو قائد علمی دھارے کے امام ہے وہ منحجی الحدیث جو کہ نیا ہے المتبع جو آج کل رائد ہے جس کا جس کو اپنایا جا رہا ہے جس کو اختیار کیا جا رہا ہے جمعہ بین الاصالت والابداع والتدقیق والتنمیق والبحث والتحقیق وہ جامعے تھے اصالت کے یعنی اوریجنلٹی کے جو اصلی صفت ہے اس کے جامعے تھے اس کے بڑا پیغام اصالہ مانے اوریجنلٹی اصلی صفت اصلیت اور ابداع اور ابتکار جدت ابداع کے میں نے جدت جدت کے جامعے تھے اور تدقیق اور دقیقہ سنجی سے باریک بینی کی صفت سے بھی جامعے تھے زندگی والتنمیق اور سوارنا اور عدب کو مزین کر کے پیش کرنا کلام کو یہ بھی فن وہ جانتے تھے نمق یو نمق من تزین کرنا سوارنا امدہ بنانا یہ کلام وغیرہ کے لئے آتی ہے اچھا کلام منایا اور بحث اور تحقیق کے جامعے تھے جمعہ عربی میں بینہ کے ساتھ آتا ہے انہو کانا جامعا بين العلم والعمل وعلم وعمل کے جامعے انہو کانا یجمعو بین علم الحدیث وعیم الفق وعلم حدیث علم فق کے جامعے وانہو لا یرا لینا وحدت انسانیت میں فرمای گیا فی مضمار العلم والبحث التقلید والجنود اور وہ علم اور بحث کے میدان میں تقلید اور جنود کے قائل نہیں تھے نہیں جانتے تھے تقلید اور جنود کو مطلب اس کو سمجھتے نہیں اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے علم اور تحقیق کے میدان میں تقلید جنود کوئی چیز نہیں ہے بلکہ آدمی کو نئے نئے میدان لانا چاہیے تقلید کرنا نہیں چاہیے بحث و تحقیق میں کسی کی تقلید نہیں کم جمع بین رزانت القدیم و جزالت وہ جامعے تھے قدیم طرز کی جو سنجیدگی اور مطانت ہے وہ جزالت اور قوت ہے رزانہ میں سنجیدگی مطانت مقصود حیات کے مرکزیت کی مرکزی اور جزالت میں قوت اور روعت الحدیث اور نئے طرز کی جو خوش اسلوبی ہے روعت حسن و سلاست تھی اور سلاست و روانی یعنی ان کے اندر قوت بھی تھی اور سلاست بھی تھی ان کے اسلوب میں پرانے علماء کی سنجیدگی مطانت قوت اور نئے اسلوب کی دلکشی اور سلاست اچھے الفاظ سب ماشاء اللہ ان کا اسلوب علمی تھا سنجیدہ تھا اور دلکش تھا رشاقت حسن کو کہتے ہیں حسن دلکشی رشاقت رشاقت رشاق رشاقت پاور رشیق خوب روح اور خوبصورت ہو حسین نہیں بلکہ ایمان کو استوار کرنا بھی حسین و جمیل ہونا رشیق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمک چمک دمک ہو جس میں اور رشیق لیرہ اگر آپ دور کریں تو نکاح کے اندر چار حق ہیں نون کاف علیف اور چار یوزیف و شیعن جدیدا الہی اور ان کی ہر بحث وہ اضافہ کرتی تھی ان کے میدان میں اضافہ کرتی تھی ان کی ہر تحدیت یوزیف اضافہ کرتی تھی نئی چیز کا علم کے اندر کاف اس طرح مشیر ہے کہ اگر تم چاہتے ہو دنیا کے اندر مایوسی سے نکل کر گئے اللہ کی طرف بڑھنے کہ امی یکشف عن مجمول یو یو حامن اور وہ یا تو یا 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 کھولتے تھے ان مجبول کسی مجبول چیز کو واضح کرتے تھے جو مطلب گم شدہ ہو اور جو سامنے ہو اس کو سامنے لاتے تھے جو چھپی ہوئی چیز ہو اس کو سامنے لاتے تھے یا 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 صح یا وہم یا وہم کو دور کرتے تھے مطلب کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کی تسحی کرتے تھے اور جو غلط فہمیوں کو دور کرتے اغلو تھا تُن کی جمع غلط فہمی اس کو دور کرتے تھے یا جو کوشیدہ اور خفی چیزیں اس کی وضاحت کرتے غامز مانے بہت ہی دقیق اور چھپی ہوئی مطلب جو واضح نہ ہو پر اسرار جو پر اسرار چیزیں ان کی وضاحت کرتے وحشت بھی تی وحشت بھی تی تاریخ بھی تی ظلمت بھی اور یو بریز حقائق لم تک شب یا ایسے حقائق کھولتے تھے جو ابھی تک واضح نہیں کی گئے اور یحل عقد اور یحل عقد وہ ایسی گتھیاں حل کرتے تھے لم تنحل جو ابھی تک نہیں حل ہوئی ہیں عقد کی جمع عقد گتھیاں مشکلات پیچیدہ چیز عقد سے بنائے فمنح جو عال جن پیشاوات نہیں آ رہی اللہ کی نظر ہے اس کی نظر